آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں دنیا کے سب سے زیادہ خطرناک ائرپورٹ کے بارے میں تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو انٹرک ضرور دیکھیں اور چلیے لیٹس بگن دنیا میں زیادہ تر پائلٹس کے مطابق جہاز اڑانے میں سب سے زیادہ مشکل مرحبہ ہوتا ہے جب پائلٹ کو جہاز ٹیک آف کرنا ہوتا ہے اور جہاز کو لینڈ کرنا ہوتا ہے اور جہاز کی ٹیک آف اور لینڈنگ میں سب سے زیادہ اثر انداز ائرپورٹ کی لوکیشن ہوتی ہے تو اس لیے آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں دنیا کے سب سے زیادہ خطرناک ترین دس ائرپورٹ نمبر ٹین جبرالٹر انٹرنیشنل ائرپورٹ لینڈنگ کی شروع میں تو یہ ایک نارمل ائرپورٹ لگتا ہے مگر تھوڑی ایرپورٹ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک عام ائرپورٹ نہیں ہے یہ ائرپورٹ تب زیادہ خطرناک معلوم ہوتا ہے جب آپ کو پتا چلتا ہے کہ اس شائر کی ایک مین سٹریٹ کی سڑک اس ائرپورٹ کے رنوے سے گزرتی ہے پلین کی لینڈنگ کے دوران گاڑیوں کو رنوے سے دور ہی روکا جاتا ہے اس ائرپورٹ کے خطرناک ہونے کی دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ سائل پر واقع ہے جس کی وجہ سے جہاز کو لینڈنگ اور ٹیک آف کے دوران خطرناک ہواوں کا سامنا کرنا پڑتے نمبر نائن ائرپورٹ کے رنوے کا آخری حصہ مائو بیٹ کے ساتھ جڑا ہوا ہے پلین کے انجن سے جو شاک ویوز نکلتی ہیں وہ بہت زیادہ طاقت رکھتی ہیں جس کی وجہ سے یہ ٹیک آف یا لینڈنگ دیکھنے والوں کو پانی کی طرف دکلتی ہیں رنوے پر لینڈنگ سے پہلے جہاز تقریباً بیچ پر موجود لوگوں کے سروں کو چھو کر اترتا ہے نمبر ایٹ نائرسر سوائک انٹرنیشنل ائرپورٹ انکرین لینڈ اس ائرپورٹ کے ایک کے بہت سارے خطرناک پہاڑی چھوٹیاں موجود ہیں مگر صرف یہ ہی اس ائرپورٹ کو خطرناک نہیں بناتی اس کے علاوہ اس ائرپورٹ کی کلائمیٹک کنڈیشن اس کو بہت زیادہ خطرناک بناتی ہے لینڈنگ کے دوران پائلٹس کو بہت زیادہ سخت ہواوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس ائرپورٹ پر لینڈنگ کے لیے ویل ٹرینڈ اور ہائی سکل پائلٹس کو اراؤ کیا جاتا ہے نمبر سیون لیوکلا ائرپورٹ نیپال دو آردہ دس میں ایک ہسٹری چینل میں اس ائرپورٹ کو کہا تھا کہ یہ دنیا کا سب سے خطرناک ترین ائرپورٹ ہے یہ ائرپورٹ ہیمالیا کی انچی پاہڑیوں پر واقع ہے سطح سمندر سے اس ائرپورٹ کی انچائی نو آزار پانچ سو فیٹ ہے اس ائرپورٹ کے رنوے کے ایک کونے پر بڑا بہار جبکہ دوسرے کونے پر ایک کھائی ہے اس ائرپورٹ کے پاس موسٹ ایکسٹریم ائرپورٹ آف تا وائلڈ کا ٹائٹل بھی ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر لینڈنگ اور ٹیک آف کے لیے وی آف آر یوز کی جاتے ہیں کیونکہ یہاں پر صرف ریڈیو سٹیشنز یوز ہو سکتے ہیں نمبر سکس میٹ کے ان ائرپورٹ ان دے کھنڈم آف نیس اور ہو ایک عام سینس میں یہ ایک ائرپورٹ نہیں ہے یہ ایک بہار کے اوپر تیرہ سو فیٹ لمبارن میں ہے 2009 میں یہ ایک سٹریم ائرپورٹ ہواہی استعمال کے لیے بین کر دیا گیا تھا نمبر فائیو کورشیویل ماؤنٹین ائرپورٹ ان فرانس اس ائرپورٹ کا بہت ہی شورٹ رنوے ہے اور اس کا ٹلٹ اینگل 18.5 ڈیگریز ہے ٹیکنیکل کنڈیشنز کی کمی کی وجہ سے نیوگیشن سسٹم کے لیے لینڈنگ اپروچ بہت مشکل ہوتی ہے جس کی وجہ سے دھنوں اور بادنوں میں لینڈنگ کرنو نممکن ہو جاتا ہے نمبر فور ٹون کانٹینڈ انٹرنیشنل ائرپورٹ ان ہانڈو آس اس ائرپورٹ کی ائر فیلڈ باروں کے درمیان وادی کی انچائی پر بنائی ہے اس فیکٹر کی وجہ سے جہاز کو لینڈنگ سے پہلے 45 ڈیگری کا ٹرن اینگل دینا پڑتا ہے اس کے علاوہ اس ائرپورٹ پر تیز ہوائیں لینڈنگ کو اور زیادہ مشکل بناتی ہیں نمبر ثری سینٹ بارثیلومی آئرلینڈ ان دا کریبین سی اس ائرپورٹ کا رنوے بہت زیادہ شاٹ ہے اس سے بھی زیادہ خطرناک بات چیئے کہ یہ ایک بہت زیادہ حیران کون پتلی جگہ پر موجود ہے اس رنوے پر لینڈنگ سے پہلے پلینز کو ایک سلوپ کو کرنا پڑتا ہے لینڈنگ پہ پہلے جہازوں کو اس سلوپ کے بہت زیادہ قریب سے اترنا پڑتا ہے اس سے بھی زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ لینڈنگ کے بعد جہاز کا آگے سمندر میں گرنے کا خطرہ ہوتا ہے نمبر ٹو منیٹسوک ائرپورٹ گرین لینڈ اس ائرپورٹ پر کوئی انٹی آئیسنگ ایکوپمنٹ موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ خاص جہازوں کو اس ائرپورٹ پر لینڈنگ کے لیے استعمال کی جاتا ہے گرین لینڈ کی سردی کی وجہ سے اس ائرپورٹ پر لینڈنگ بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے نمبر ٹو یہ ائرپورٹ بلیو ریول کی ایک چھوٹی سی وادی میں واقع ہے جس کے اردگیز ہمالیہ کے پہاڑیوں کی چھوٹیاں موجود ہیں ایک لوکیشن کی وجہ سے اس کو دہ موسٹ ایکسٹریم ان دہ ورلڈ پر لینڈنگ بھی کہا جاتا ہے اس ائرپورٹ پر لینڈنگ سے پہلے جہاز کو پہاڑوں کے درمین بہت سارے ٹانس دنے بڑھتے ہیں اس ائرپورٹ پر لینڈنگ انٹیک آف سے دن کے ٹائم کیا جاتا ہے اس ائرپورٹ کی سب سے زیادہ خاص بات یہ ہے کہ پورے دنیا میں سے چند گینے جنہیں ایسے پائلٹ ہیں جن کو یہاں پر لینڈنگ کے لیے لائسنس دیا گیا ہیں اور یہ پائلٹ دنیا کے سب سے زیادہ ہائی سکلڈ پائلٹ ہیں تو چلیئے دیٹر ریپ آن دس ویڈیو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کومنٹ شیئر اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تب کے لیے اللہ نیگوان ملتے ہیں